کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ علامہ اقبال کا شیر ہے کہ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ و جعوید کا ماتم نہیں کرتے دس لاکھ روپے انام دوں گا علامہ اقبال کا ثابت کر کے دکھو گی شیر یہ کیمرہ ہے کوئی تحریر لکھوانا چاہے قرآن لے آئے میں قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دیتا ہوں دس لاکھ روپے پیش کروں گا اس کا مذہب قبول کروں گا پچھلی زندگی سے توبہ کروں گا اور اگر یہ شیر علامہ اقبال کا نہیں پھر لانت اللہ علالقاض بھی جھوٹے پہ بھی لانت تو اس کے پیروں پر بھی لانت مفتد پیرہ تے لانت بھوائیے شرابی آدمی جی شراب وہ گناہ ہے کہ امام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک قطرہ بھی بیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہم آل محمد کا عشقوئی تعلق ہیں ایک بہن نے اپنے بھائی کے لئے خدا اسے بھائی دے مومن بے گھر رہے اللہ وہ گھر دے اولاد نرینہ کے لئے دعا ہے جیشیوں نے خود مارا ہے خود لوگتے ہیں وہ جہالت والا زمانہ چلا گیا اب تو دور دو چار کا زمانہ ہے دو منٹ میں پتا چل سکتا ہے ہشین کو کشن مارا کاغذ پہن اٹھا کے قاتلوں کے نام لکھتے ہیں کتھوں کے لانت بھیجتے ہیں جس کی شکل خراب ہو جائے سمجھو وہی قاتل بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور یہ علامہ اقبال کا شعر نہ ہو میری وہی شرطیں ہیں جو میں نے پہلے کہی دیل میں ہے مجھ بے عمل کے داغش کے اہلِ بیت مرشدی دیل میں ہے مجھ بے عمل کے صرف علامہ اقبال نہیں ہر اچھی ماں کے بیٹے کو اہلِ بیت سے پیار ہے ماں آبارہ ہو تو علی کی عزت کا پتا نہیں چلتا دیل میں ہے مجھ بے عمل کے داغش کے اہلِ بیت دھونڈتا پھرتا ہے ذلِ دامنِ حیدر مجھے دیل میں ہے دیل میں ہے مجھ بے عمل کے داغش کے اہلِ بیت دھونڈتا پھرتا ہے ذلِ دامنِ حیدر مجھے علی کا دامن سایہ کرنے کے لیے مجھے ڈھونڈ رہا ہے رونے والا ہوں غریبِ کربلا کے غم میں میں کیا دُرِ مقصد نہ دیں گے ساکھیہ کوثر مجھے اور اقبال کے شیر تو سنو دو تمہیں غصہ جائے اقبال کہتا ہے ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال کوئی حساب ہے کمبخت کے کمالوں کو سنا ہے صورتِ سینہ نجف میں بھی ہے دل کوئی مقام ہے غص کھا کے گرنے والوں کو اور اقبال فرماتے ہیں جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے ہمیشہ ورد زباہ ہے علی کا نام اقبال کہ پیاس روح کی پوچھتی ہے اس نگینے سے یا اقبال فرماتے ہیں آدمی کام کا نہیں رہتا آدمی کام کا نہیں رہتا عشق میں یہ بڑی خرابی ہے پوچھتے کیا ہو ملحب اقبال یہ گناہگار بھو ترابی ہے لہذا جھوٹ سے پرہیش کرو بڑی چوتیاں پڑنی ہیں دیو جی بینی جتنے سوالوں مجلس پرسوں بھی ہوگی انشاءاللہ گیارہ محرم جتنے کوئی سوال کرنا چاہے امام حسین کے صدقے جواب دینے کے لئے حاضر خدمت جی مالا علی کے کتنے بیٹے ہیں ان کے نام بتائیں اس سوال کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں بنی امیہ کے بے غیرت محررخوں نے علی کے بیٹوں کے نام کچھ کمینوں کے نام بے لکھیں یہ ثابت کرنے کے لئے جی مولا علی کا تو ان سے بڑا پیار تھا میں کہتا ہوں اچھے نام وہ ہیں یہ حسن حسین تو ان کے اپنے پیروں کے بیٹوں میں علی کے گھر کا کوئی نام دکھاؤ ایک سائٹ پہ تم کام کر گئے دوسری سائٹ پہ بھول گئے لہذا پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جس کا نام عثمان لکھ دیا گیا علی کے بیٹوں میں اس کا نام عمران ہے علی نے اپنے دادے کے نام پہ نام رکھنا ہے یا بطول کے قاتل کے نام پہ نام رکھنا ہے اللہ یہ ساری دعائیں قبول فرمائے اور باقی جو شیعوں میں کوئی سوال کرنے والے ہیں کی زنجیر مارنی چاہیے کہ نہیں پہلی بات ہر ایک کو سپیشل دربیت نہیں دی جاتی ہے امام زمانہ کے لشکر میں بھرتی ہونے کے قابل نہ ہو وہ زنجیر کیسے مارے یہ سپیشل ٹریننگ ہے اس کے لیے ہے جو کالیفائیڈ کرتا ہے امام زمانہ کے لشکر کے باقی ڈھکو جیسے کروڑ کتے بھونکتے رہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں چوتھے امام کیا روتے تھے جیسے پتہ ہے وہ بولے خون روتے تھے تو آپ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ خون حسین کے لیے نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے باقی یہ جو مکسرین کا ایک چکر ہے کہ بلڈ بینک میں خون دے دیں اللہ کرے گا یہ بیماری یہاں نہیں آئی ہوگی لاہور کراچی میں آ چکی ہے امام حسین کے نام میں بلڈ بینک میں خون دے دیں خون بھی نکل جائے گا امام حسین بھی خوش ہو جائیں گے تو میں کہتا ہوں اگر اتنا شوق ہے تو حج والے پیسے یتین کو جمع کرو بکرے کے قربانی کے پیسے بکرا نہ کروگے تو کیا ہو جائے گا کسی بیوہ کو پیسے دے دو تجھے تعبیر کی یاد منانے کی تمیز نہیں ہے خواب کی یاد منانے کی تمیز کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سنے اور یہ جو ہے ہم زندہ جعبید کا ماتم نہیں کرتے یہ لکھنو کا ایک بے غیرت تھا جیسے نے شیر کہا اور اس کے جواب میں مذہب شیعہ نے پانچ ہزار سے زیادہ شیر کہے ایک شیر میں بھی شنا دیتا ہوں اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر یہ بینر بنوا کے لکھوا دینا اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر اور شبت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے معلوم ہوا حافظ ناجیز کو یہ راز قاتل کبھی مقتور کا ماتم نہیں ہے خلامت آمام اس لئے سامینِ گرامی قد آلِ محمد کا مذہب خاموش کرانے والا مذہب نہیں جتنا سوال جس کے ذہن میں آئے اس مذہب کی صداقت اس لئے کہ کیوں میں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں میں کوئی اتنا بڑا مولوی ہوں دعوی میں نے بہت بڑے مولویوں والا کیا ہے کیوں کیا ہے چھٹے امام نے ایک بندہ ہے جس کا نام دا حشام آلِ محمد کے لئے بہت بولتا ان کے حق میں پانچویں امام کی شہادت ہوئی ایک بندہ نے کہا تیرا امام مر گیا میں نے یہ جواب پہلے بھی دے دیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں قرآن کی قسم رحمان کی قسم آلِ محمد کی قسم امام حشین کے پیگنا خون کی قسم اللہ اس میں لانت کرے جو صحابہ کو برا کہتا ہو اور اللہ اس میں بھی لانت کرے جو برے کو صحابہ ہی کہتا ہے یہ ہمارا مدب ہے اسے پریشان میں جو گئے نہ صحابی برا ہو سکتا ہے نہ برا صحابی ہو سکتا ہے شیعہ کی کتابوں میں سے نہیں اپنی کتابوں میں سے مولوی کی بکواس سے نہیں اپنی کسی کتاب سے انہیں رسول کے جنازے میں ثابت گار میں قدم چومنے پہ تو یار مقام برگ یہی ہے کہ بھول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جس میں رسول راضی ہو جسے جسے بھی کہو مان لوں گا میں اس کو مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو جا اپنی بخاری سے مٹا کہ فاطمہ دو زہرہ غزب ناگ گئے جب تک اس میں یہ فکریں لکھے ہوئے ہیں جس پر بطول غزب ناگ ہو اس کمینے کو میں کہہ سے رضی اللہ کو